اور دلی کے سی ماروین کے جوار میڈیا سے مخاطب ہو رہے ہیں سندے ہونے اگر ملتی بھی تھی تو دلی میں ہمارے پاس سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی وہ ہم نے اب بڑھا لیے آج ہمارے پاس 928 میٹرک ٹن آکسیجن سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے 928 میٹرک ٹن اس میں پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے جاہاں دکھتی سیلینڈر نہیں مل رہے تھے سب آدمی مطلب اپنے اپنے مریج کو لے کے سیلینڈر آکسیجن دھون رہے تھے سیلینڈر نہیں مل رہے تھے ابھی ہمارے پاس جتنے سیلینڈر ہیں پوری دلی میں سب اسپتالوں میں جو لگے ہوئے اس کے علاوہ 6000 سیلینڈر ہمارے پاس ریزارو میں ابھی کھالی پڑے ہوئے ہیں ضرور پڑے گی تو ان کو پچھلی بار جب پیک آئی تھی تو ہم نے یہ 6000 سیلینڈر چائنا سے امپورٹ کیے تھے اور یہ 6000 سیلینڈر میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس سیلینڈرز پچھلی بار ایک دکت یہ آئی تھی کہ xyz state کہہ دیتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آکسیجن اٹھا لو ہمارے پاس آکسیجن لانے کے لیے ٹینکرز نہیں تھے اور کہیں سے ٹینکر اپلبد نہیں ہو پا رہے تھے آج ہمارے پاس دلی سرکار کے پاس اپنے 12 ٹینکر ہے اور 3 پرائیویٹ میں ایویلیبل ہے تو 15 ٹینکر دلی کے پاس ایویلیبل ہے اگر ضرور پڑے گی تو ہم آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے ٹینکرز کی بھی ویوستہ کر لی ہے دلی میں فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز لگ بگ 100% لوگوں کو لگ چکی ہے پریکوشن ڈوز جو ہے وہ بہت کم لوگوں نے لگائی ہے کیول 24% لوگوں نے لگوائی ہے میری ہاتھ جوڑ کے سب لوگوں سے اپنی ویدن ہے کہ دلی سرکار آج یہ میٹنگ میں بھی میں نے سب کو کہا ہمیں دوبارہ ایک ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ گھر گھر جا کے پریکوشن ڈوز لگائی جائے تو سب لوگوں سے لوگ لگاتے نہیں ہیں گھر گھر جاتے بھی ہیں ہمارے ڈاکٹرز لگانے کے لیے تو بھی نہیں لگواتے سب سے نویدن ہے کہ پریکوشن ڈوز جرور لگوالیں ایمبولینسز کی بھی پوری تیاری ہے ابھی 380 ایمبولینسز ہمارے پاس ریڈی ہیں لیکن آج اور بھی ایمبولینسز کے لیے ہم نے آرڈر دے دی ہیں کہ اور ایمبولینسز کا بھی پروکیورمنٹ شروع کر دیا جائے تو موٹے موٹے طور پہ ہم تیار ہیں اور بھگوان نہ کرے کہ کرونا پھیلے ڈلی میں کرونا آئے بھارت میں کرونا آئے لوگ سرکشت رہیں سوست رہیں ایسی بھگوان سے پراتنا ہے ہم کیندر سرکار کے اس پہ نردیش پہ ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ نولیجز ٹائم اور ایکسپرٹیز کیندر سرکار کے پاس ہے کتنا ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کتنی تو کیندر سرکار جیسے جیسے آدیش دے گی ہم انہوں نے آدوشوں کا پالیل تاریل کئی سارے سٹیٹ ائرپورٹ پر جو ہے وہاں پر رینڈن سیمپلنگ کر رہے ہیں آئی جی آئی پر کیا آپ نے آرڈر کیا ہے رینڈن سیمپلنگ جو کسی شروع خاص کر جو باہر سے آرہے ہیں چائنا سے ٹرانسٹوٹ لے کر کے آرہے ہیں میرے خیال سے اس کے بارے میں بھی کیندر سرکار آرڈر نکالے گا جو دلی کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے اوپر کتنی سیمپلنگ ہونے چیئے جو جو کیندر کہے گا اس کے حساب سے مین پاور اور میٹیریل پروائیڈ کرنا ہماری جمہداری ہے سکولز کو لے کے بہت بڑا کنسا ہوگا کیونکہ جو بچے ہیں ان کے ویکسین کو لے کے ابھی بھی کلیریٹی نہیں ہے بہت زیادہ تبرید نہیں ہے ویکسین جیسے میں نے بتایا کہ فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز ہنڈرڈ پرسنٹ لگ چکے سبھی ایج گروپز میں اور سبھی کٹیگریز میں جانچ کا دائرہ بھی بڑھایا جائے گا جتنے جیسے یہ سارز والے کیسز آ رہے ہیں جتنے بھی سانس کے کیسز ہیں ان سارے کیسز میں ہنڈرڈ پرسنٹ کیسز میں اب ہم کمپلسری جانچ کر رہے ہیں آر ٹی پی سی آر کے تھانکیو تو دلی کے سی ایم آروند کے ایجوانے پرس کانفرنس کی ہے دلی میں کورونا سے نمٹنے کے لیے کس طرح کے حالات ہیں کس طرح کے بندوبست ہیں اس بات کی جانکاری دیتی ہوئے نظر آئے